اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مدین پاک کے مقدس مقامات کی زیارت کروائیں گے ویڈیو تین ویڈیو پر مشتمل ہے پہلے ویڈیو میں ہم جبل رمات اور مسجد قبلتین کی زیارت کریں گے اس ویڈیو میں اور اس کے بعد اقلی دو ویڈیوز میں ہم مسجد خوبہ بیر غر غزوہ خندق کی جگہ اور باغی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ویزٹ کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ مدینہ منورہ زیارتوں کے لئے نکل رہے ہیں اپنے ہوتل سے ہم نے گاڑی کروائی ہے ایک تقریباً ڈیر سو ریال میں جو ہمیں پانچھے زیارتوں پر لے کے جائے گی مدینہ پاک کی تو وہ ایکسپیزنس انشاءاللہ شیئر کریں گے پچھے بیٹھے جائے کہ ادھر بیٹھے گی نا ادھر پی ہینے آسکتے ہیں ادھر بیٹھے گی ٹھیک ہے آجو سب سے پہلے بھئے کیدہ جائیں گے اوہد انشاءاللہ اج ساہ اچ ساہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ نفل پڑھنے ہیں نا تو وہ یہ ہے کہ وہ زہر سے کرنا ہے نہیں زہر سے پہلے پہلے نفل پڑھنے ہیں زہر سے پہلے پڑھنے ہیں زہر سے پہلے پڑھنے ہیں اچھا یہ نموہ ہمیں جو مدینہ سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے پہلے ہم جبل احد کے قریب جبل رمات کی زیارت کری جا رہے ہیں یہ وہ درہ ہے وہ مقام ہے وہ پہاڑی ٹیلہ ہے جہاں پہ غزوہ احد کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے پچاس کے قریب جان اسار تیر انداز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو متعین فرمایا تھا کہ وہ یہاں پہ دشمن سے حفاظت کریں تاکہ اگر اس طرف سے دشمن کا حملہ ہو تو مسلمانوں کی حفاظت ہو سکے حضرت عبداللہ بن جبیہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیر اندازوں کو اس درے پر متعین فرمایا تھا تو سات تاقید فرمائی تھی کہ فتح ہو یا شکست ہو ہمیں آپ نے کسی صورت اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن جب مجورٹی اصحاب جو وہاں موجود تھے انہیں لگا کہ شاید مسلمان اب جیت گئے ہیں ہم لوگ جیت رہے ہیں جنگ تو انہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا حضرت عبداللہ بن جبیہر نے انہیں سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو لیکن وہ آگئے نیچے لیکن حضرت عبداللہ بن جبیہر نے فرمایا کہ میں تو کسی صورت یہاں سے نہیں ہلوں گا چاہے جان چلی جائے تو وہ ہوا کہ جب وہ مجورٹی نے درہ چھوڑ دیا اپنا موتلہ چھوڑ دیا تو جنگ کا سارا پانسہ پلٹ گیا سب سے ہی آزمین اس مقام کی زیارت کے لیے آنا شدو ہو جاتے ہیں بڑی تعداد میں دعائیں کرتے ہیں ہاں پہ اس وقت کو یاد کرتے ہیں یہاں قریب ہی جو مسجد بنائی کی ہے وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں یہاں صرف حضرت عبداللہ بن جبیہر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے نو ساتھی جو باقی رہ گئے تھے وہ اس آزم کے ساتھ اپنے مرچوں پر ڈٹے رہے کہ آیا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت دی جائے تو یا وہ اپنی جان جو ہے وہ دے دیں گے یہاں پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو سکت مسلمان نہیں ہوئے تھے دشمن کی طرف سے لڑے تھے تو وہ پہلے تین بار کوشش کر چکے تھے اس مرچے کو سر کرنے کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے لیکن جب انہیں یہ موقع ان کے ہاتھ آیا تو انہوں نے تیزی سے پیچھے سے آکے حملہ کر دیا اور یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے جتنے اصحاب تھے ان سب کو جو ہے وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور شہید کر دیا اس موقع پہ جبکہ جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور کفار نے آپ علیہ السلام علیہ السلام پر نرگے میں لینے کی کوشش کی تو حضرت سعید بن عبی بکاس اور حضرت تلہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس جام فشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اکیلے دس گیانہ لوگوں کا مقابلہ کیا اور بہت جام فشانی سے لڑے آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضرت تلہ کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص زمین پر کسی شہید کو چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو وہ حضرت تلہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھ لے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ جنگ احد کی جو جنگ تھی وہ کل کی کل حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اصل جو کارنامہ تھا وہ انہی نے سر انجام دیا تھا اور یہ وہ مکام ہے جہاں پہ ہے شہدہ رضی اپنایا گیا ملکہ 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 موسیقی موسیقی یہاں پر یہ لوگ فی سبیلاللہ پانی صدقہ کر رہے ہیں لوگوں نے پانی کرتوں بچی سرے پسیم صدقہ ہی سرے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو پانی باندتے ہیں اور پیسے دیکھیں آپ بھی صدقہ کر سکتے ہیں لوگوں نے پر اللہ کی طرح میں پانی پلانے کے لئے اور ٹیمپریچر چالے سے اوپر ہی ہوگا اور سے ہم لوگ مجھے دیکھ کے بلاتین کی طرف جا رہے ہیں وزید اکبرتین ہم الحمدللہ جبل اوہد سے تقریباً پندرہ منٹ کی مصافت کے بعد مسجد کی بلاتین پہنچ گئے ہیں تو اب ہم ادھر اندھر چلتے ہیں انشاءاللہ یہ لیڈیز کے انٹری ہے یہاں سے آدمی حضرات جو ہیں مرد حضرات اس دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں جوتیاں پہنچ گئے ہیں دست جا کے پڑھنا نماز ادا کرنے کے لئے ہم نے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے یہاں سے مزید کے اندر ادا کلا ہے نماز کے لئے ابھی زوال کا ٹائم تو نہیں شکرا ہے قبلہ تین کا مطلب دو قبلے اس مسجد میں نماز کے دوران آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی گئی کہ آپ اپنا رخ قبلہ اول یعنی مسجد اقصہ سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں تو اس لئے تحویل قبلہ کے اس حکم کی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کھا جاتا ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت 144 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ ہم آپ کا آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کے قبلے کو پھیر دیتے ہیں جسے اس قبلے جسے آپ پسند کرتے ہیں یعنی مسجد حرام کی طرف اس طرف ہے پہلے یہ ڈائریکشن تھی وہ انہوں نے اپنے نشانی بنائے جبکہ اب جو ہے وہ اس کے سامنے اب مسجد حرام کی طرف یہ میں برشام نہیں کیا ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنائی ہے یہ مسجد ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنائی ہے یہ مسجد ماشاءاللہ Industrial اہ achieved کیا ثلاثتہ و ماشاءاللہ��ہ کرتاہ اور کچھ اس علاقے کے حوالے سے یہ بھائی ہے تشام صاحب ہے جن سے ہم نے گاڑی آرینج کی ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اگر آپ ان سے زیارتوں کے لیے آرینجمنٹ کرنا چاہے تو ان کا نمبر وٹس اپ نمبر میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گے انشاءاللہ